اسلام علیکم ورحمت اللہ اور اس کو آپ نے رگڑنا ہے اور رگڑتے رگڑتے آپ نے اس جگہ کو خوشک ہونے دینا ہے رگڑتے رگڑتے وہ خوشک ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جو ہے کسی بھی سابن سے آپ نے دھو لینا ہے اور یہ عمل آپ نے صبح دوپیر شام تین بار آپ نے کرنا ہے اور لسن سے جو ہے وہ متاثرہ جگہ جو بالچر کی ہوتی ہے اس سے لسن سے بال دوبارہ آ جاتے ہیں شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہم فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ریوی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ ہے مسئلہ بالچر کا اور بالچر ایک اندرونی بیماری ہے اور اس کو ہم بیرونی طور پر عارضی طور پر کیسے ٹھیک کریں گے اس کے لیے ہے کہ تارہ میرا تیل لینے ہیں اصلی اور اصلی تیل چاہے وہ آپ تارہ میرا کے مغزوں سے نکلوالیں یا آپ اصلی جو ہے حاصل کر لیں اور اس کو آپ نے صبح دوپیر شام لگا کر متاثرہ جگہ پر آپ نے تیس منٹ تک لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی سابن سے اس کو دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہر ترہم فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سربابر ٹی وی کے جانب سربابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں بالچہر کا بالچہر جو کہ بچوں کو بھی ہو جاتا ہے بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے اور سر میں بھی ہو جاتا ہے داڑی پہ بھی ہو جاتا ہے آئیبرو بھی ہو جاتا ہے اور پورے جسم پہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بیرونی طور پہ کیسے درست کریں گے اس کا طریقہ ہے کہ ادرک آپ نے لینا ہے اور اس کا آپ نے پانی نکال لینا ہے اور پانی کو جو ہے ادرک کے پانی کو آپ نے صبح دپیر شمم اس کے متاثرہ جگہ پر بالچہر والی جگہ پر آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد ادرک کو آپ نے ہلکہ ہلکہ رگڑنا ہے جہاں متاثرہ جگہ آپ نے ادرک کا پانی لگایا اور اس کو رگڑنا ہے اور خوشک ہونے گھر آپ اس کو دھو دیں اور سابون کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے میں علیہ السلام علیکم اور حمد اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بالچہر کے لئے حاضر ہوئے ہیں کہ بالچہر جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی بیماری ہے جو کہ پھیلتی ہے اور یہ جسم کے اندر سے ہوتی ہے آج ہم اس کو آپ کو بیرونی طور پر اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کا طریقہ ہے کہ لیمو لینا ہے اور لیمو کا رس آپ نے نکال لینا ہے اور لیمو کا رس جو ہے متاثرہ جگہ پہ آپ نے لگانا ہے اور اس کو لگا کر اس کے بعد اس میں لیمو کے چھلکے کو آپ نے الٹا کر لینا ہے اور اس کو آپ نے مساج کرنی ہے اور جب تک وہ سوک نہ جائے اور اس عمل کو آپ نے صبح دوپیر شام تین بار کرنا ہے اور خوشک ہونے پر آپ نے دو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہے ترحم فرمانے والا السلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم بالچر کے لیے حاضر ہوئے ہیں بالچر جو کہ ایک اندرونی پرابلم ہے جس کو ہم بیرونی طور پر ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ عارضی حل ہے وہ عارضی حل ہے کہ ہم نے جو متاثرہ جگہ کو صاف کرنا ہے یہاں جو جگہ جو متاثر ہوئی ہے اس کو سیٹ مند کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے سیپ کا سرکہ لینا ہے اصلی والا اور وہ آپ نے لے کر صبح دپیل شام متاثرہ جگہ پر جو ایپل سائیڈر یعنی سیپ کا سرکہ کارٹن کے ساتھ آپ نے متاثرہ جگہ پر آپ نے وہاں پر لگا کر آپ نے چھوڑ دینا ہے اور سوکنے پر آپ نے جو ہے وہ کسی بھی سابن سے دھو دینا ہے اور یہ عمل صبح دپیل شام کرنا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان برور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم سیریل چل رہی ہے بالچر کو کیسے ٹھیک کریں یہ ایک اندرونی بیماری ہے اور عارضی طور پر ہم اس کو بہرونی طور پر کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے سفید ویزلین لینی ہے اور پچاس گرام اور اس میں ایک چمت جو ہے وہ آپ نے سرما ڈالنا ہے اور سرما یعنی کہ آپ نے کم سے کم تیس گرام جو ہے وہ سرما آپ نے ڈال لینا ہے پچاس گرام ویزلین میں اور اس کو مکس کر کے کریم بنا لینی ہے اور اس کو متاثرہ جگہ پر صبح دوپیر شام یعنی تین بار آپ نے لگانا ہے اور اس کو ایک گھنٹہ لگانا ہے اور پھر سابن سے آپ نے واش کر دینا ہے اور سابن کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو جب گھل کرنا ہے تو سرما میں بڑی افادیت ہے اور سرما بال اگانے کے لیے اور بالچر کے لیے بڑی بے نظیر جو ہے وہ مرقب پایا جاتا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان سر بابر محمود آپ کے مسئلہ کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بر پھر ہم مسئلہ لے کر آ رہے ہیں چیریل چل رہی ہے ہماری بالچر کی اور بالچر کو ترندرستی کیسے حاصل کرنی ہے بالچر کی بیماری سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے یہ ہم آج طریقہ بتا رہے ہیں اور اس کے لیے ہے کہ آپ نے سرسوں کا تیل لینے اور سرسوں کا تیل آپ نے ایک پاو لیا اور اس میں آپ نے جو ہے پچاس گرام ادرک یا پچاس گرام ادرک کا پانی آپ نے نکال کر یا ادرک کو آپ نے پکانا ہے یا اس کے پانی کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ تیل ہی صرف رہ جائے تو اس کو آپ نے اتار کر تھنڈا کر کے صبح دوپیر شام متاثرہ جگہ پہ لگانا ہے اس کے بعد کسی بھی سابن سے آپ نے دھو دینا ہے صبح دوپیر شام تیس تیس منٹ تک یہ لگا رہے اور پھر کسی بھی سابن یا شاید سے دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان ہم سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترحم فرمانے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم سیریل میں چل رہے ہیں بالچر کی اور بالچر ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ایک نرونی مسئلہ ہوتا ہے جس کو مارضی طور پہ بیرونی طور پہ کیسے حل کر سکتے ہیں اس کی صحت اور اس کی پروبلمز جو ہیں سکین کی اور بال بالوں کے اڑنے کی وہاں پر تندرستی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے دوبارہ بالہ حاصل کر سکتے ہیں تو ہم نے وہاں پر حاصل کرنا ہے جناب جی تارہ میرا کا تیل اور اس میں ہم نے پیاز کو پکانا ہے پیاز یعنی کہ ایک پاؤ اگر تیل ہے اور اس میں ہم نے جو ہے سو گرام پیاز کو کاٹ کر اچھی طرح یا اس کا پانی نکال کر اس کو پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ پیاز لال ہو جائے یا پیاز کا پانی ہے تو وہ جذب ہو جائے اور اس کو صبح دوبارہ شام ہم نے لگانا ہے اور کسی بھی سابن سے دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان فرمانے والا السلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر مسئلہ لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد ہم مستقل حل بھی آپ کو پیش کریں گے اسی سیریل میں تو ابھی ہم عارضی طور پہ بیرونی طور پہ آپ کیا لگائیں گے تو کیسے ٹھیک ہوں گے تو اس کے لئے آپ نے تیل لینا ہے تیلوں کا ایک پاؤ اور اس میں آپ نے پچاس گرام جو ہیں وہ لسن لے لینے اور لسن کو آپ نے کوٹ کر اس میں ڈال لینا ہے اور اس کو اچھی طرح پکانا ہے اور پکا کر جب لسن جل جائے تو آپ نے اس کو ٹھنڈا کر کے تیل کو صبح دوپیر شام آپ نے اس کو جو ہے نا آپ نے متاثرہ جگہ پہ لگانا ہے اور کسی بھی سابن یا شیمپو سے متاثرہ جگہ کو آپ نے دھو دینا ہے کوشش کریں کہ صرف سابن ہی استعمال کریں وہ کوئی بھی ہو شکریہ بابر محمود پاکستان ہم نے ہم بالچر کی کہ بالچر کو کیسے ٹھیک کریں ہم نے اندرونی طور پہ جو ہے ابھی باتیں نہیں کر رہے وہ اگلی ویڈیوز میں ہم کریں گے جب بعد میں ہم یہ بیرونی طور پہ ابھی ہم چل رہے ہیں اور بیرونی طور پہ چلنے کے بعد ہم جسم کے اندر کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے تو آج ہم چل رہے ہیں کہ ہم نے لینے ہیں لیمو اور ہم نے لینا ہے تیل اور تیل لینا ہے سرسو کا اور سرسو کا تیل ہم نے حاصل کرنا ہے ایک پاؤ اور اس میں ہم نے جو ہے وہ سو گرام جو ہے لیمو لے لینے اور اس میں ہم نے اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے یعنی لیمو کاٹ کر اس کو تیل میں آپ نے نچوڑ دینا ہے اور چھلکے بھی بیچ میں ڈال دینا ہے جب تیل جو ہے صرف تیل بچ جائے اور لیمو کا پانی جو ہے وہ تیل میں جذب ہو کر جل جائے تو آپ نے اس کو چھان کر تھنڈا ہو کر صبح دوپیر شام متاثرہ جگہ پر لگانا ہے اور پھر کسی بھی سابون سے آپ نے دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان احرابان نے حترہ ہم فرمانے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانے سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضرے خدمت ہیں اور آج اکبر پھر بالچر کی سیلئر کے ساتھ ہیں اور آج ہم نے لینا ہے روگنے جو ہے کلونجی اور اس میں ہم نے شامل کرنا ہے تارہ میرا کا تیل آدھا تیل تارہ میرا کا اور آدھا تیل کلونجی کا مکس کر کے ہم نے مکس کر کے اس کو ہم نے متاثرہ جگہ پر صبح دوپیر شام اس کو استعمال کرنا ہے لگانا ہے اور لگا کر ہم نے کند سے کند تیس منٹ لگانے نے دینا ہے یا لگا کر تین گھنٹے جار گھنٹے بعد پھر صاف کر لینا ہے ٹیشو یا کارٹن سے اور اس کے پر دوبارہ ہم نے یہ پھر دوبارہ اپلائی کر لینا ہے اور اس کو کسی بھی سابن سے ہم نے واش کر لینا ہے یعنی تین بار لگا کر اور ایک بار آپ سابن سے واش کر سکتے ہیں یا تین بار لگا کر تین بار ہی آپ سابن استعمال کر سکتے ہیں شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے حت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ایک بر پھر ہم بالچر کی سیریل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور بالچر کو ہم بیرونی طور پر کیسے ٹھیک کریں کا لفظ لے کر چل رہے ہیں اور یہ عارضی حل ہوتا ہے اندرونی طور پر ہم نے اگلی ویڈیوز جو بنانی ہیں وہ اندرونی طور پر بھی آپ کو اس کا حل بتائیں گے ہم نے تارا میرا کا تیل لینا ہے اور ویزلین لینی ہے پچاس گرام ہم نے تارا میرا کا تیل اور پچاس گرام ہم نے ویزلین وائٹ پروٹرولیم جیلی لینی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے دونوں کو اور ہم نے متاثرہ جگہ پر لگانا ہے صبح دوپیر شام اور ڈگا کر ہم نے کسی بھی سابون سے دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے آہت رہا ہم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بر پھر ہم موضوع لائے ہیں بالچر کو برونی طور پر کیسے ٹھیک کریں تو اس میں ہم نے شامل کرنا ہے تارا میرا کا تیل یعنی روگنے تارا میرا اور روگنے زہتون دونوں ہم وزن مکس کر کے ان کا ایک ہم نے مکسر بنا کر ہم نے متاثرہ جگہ پر جو ہے سب سے پہلے لسن لینا ہے لسن کو ہم نے اس کا پانی نکالنا ہے یا لسن کو دو عیسوں میں کر کے اس کی توری سے ہم نے متاثرہ جگہ کو رگڑنا ہے اور اس کو خوشک ہونے پر ہم نے یہ جو تیل دونوں مکس کی ہیں ان کو ہم نے لگانا ہے صبح دوپیر شام اور کسی بھی سابون سے دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان ایر بان نیہیت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمد اللہ سر بابر ٹی وی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک پر پھر بیرونی طور پر بالچر کو کیسے ٹھیک کریں کے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور اس کے لیے ہم نے ویزلین لینی ہے پچاس گرام وائٹ پٹرولیوم جیلی اور اس میں ہم نے پچاس گرام کسٹرائل ڈالنا ہے اور دونوں کو ہم وزن مکس کر کے ہم نے کریم بنا لینی ہے اور اس کو متاثرہ جگہ پر ہم نے صبح دوپیر شام ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کے لگانے سے پہلے ہم نے لیمو لینا ہے اور لیمو کو متاثرہ جگہ پر ہم نے لگا کر سوکنے دینا ہے اور لیمو سوک جائے تو اس کے اوپر ہم نے یہ دونوں اشیاں جو مکس کی ہیں ویزلین اور کسٹرائل اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو کسی بھی سابن شیمپو سے آپ دھو سکتے ہیں اور یہ عمل ہم نے صبح دوپیر شام کرنا ہے اور دھونے کا عمل جائے ایک بار کر لیں لیکن تین بار ہم نے لگانا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جبراہ مہربان نیحیت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم اور احمد اللہ سر بابر ٹی وی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم موضوع لائے ہیں بالچر کو بیرونی طور پر کیسے ٹھیک کریں عارضی طور پر کیسے ٹھیک کریں تو اس کے لیے حل ہے کہ آپ نے وائٹ پٹرولیم جیلی لینی ہے پچاس گرام یعنی ویزلین اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے زیتون کا تیل پچاس گرام اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے روگنکل ونجی پچاس گرام اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے تارہ میرا کا تیل پچاس گرام اور یہ دت دس گرام بھی ہو سکتا ہے آپ نے اپنے حساب سے اس کو یعنی ہم وزن لینا ہے تمام چاہے ایک ایک چمچ لے لیں چاہے پچاس پچاس گرام لے لیں اس کو استعمال کرنا ہے اور کوئی بھی سابن شیمپو سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیاحت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر نیوی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر موضوع ہے بالچر کو بیرونی طور پر ٹھیک کیسے کریں تو اس کے لیے ہے کہ آپ نے لیمن جوز لینا ہے اس کے لیے آپ نے روز وارٹر یعنی ارکے گلاب لینا ہے اور اس کے لیے آپ نے گلیسرین لینا ہے تینوں اشیاء کو ہم وزن یعنی کہ اگر دس دس کرام آپ نے مکس کیا ہے بیچ بیس کرام کیا ہے یا ایک ایک چمچ کیا ہے یعنی ہم وزن آپ نے مکس کر لینا ہے اور متاثرہ جگہ پہ آپ نے اس کو ہر دو گھنٹے بعد کارٹن سے لگانا ہے اور دوسرا بار پھر لگانا ہے پہلے اس کو صاف کر لینا ہے پھر آپ نے دو گنٹے کے بال لگانا ہے اور یہ دن میں آپ نے چار پانچ بار یہ عمل کرنا ہے اور کسی بھی صابت سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جبرا مہربان نیا ہے ترحم فرمانے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم بالچر کو بیرونی طور پر کیسے ٹھیک کریں کہ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں کسٹرائل ہم نے لینا ہے پچاس گرام اور پچاس گرام ہم نے روکن تارہ میرا لینا ہے اور ان دونوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ہم نے متاثرہ جگہ پر صبح دپیر شام استعمال کرنا ہے اور کسی بھی صابت سے ہم نے دھو دینا ہے اور یہ عمل ہم نے جو ہے بار بار کرتے رہنا ہے جب تک کہ بال نہ آجیں اور یہ انشاءاللہ بالوں کو گانے کے لیے اور متاثرہ جگہ کو صحت بند کرنے کے لیے اور بالچر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ کسٹرائل بھی بال اگاتا ہے اور روکن تارہ میرا میں بھی بڑی افادیت پائی جاتی ہے شرط یہی ہے کہ یہ دونوں تیل جو ہیں اصلی ہوں اور اس کو آپ نے لگانا ہے صبح دپیر شام اور کسی بھی سابن سے دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان فرمانے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم موضوع لائے ہیں بالچر کو کیسے ٹھیک کریں تو بالچر کو ٹھیک کرنے کا جو بہت ہی آسان طریقہ ہے اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے لینا ہے تارہ میرا تیل آپ نے لینا ہے جناب جی آپ نے حاصل کرنا ہے روگن کلونجی اور آپ نے حاصل کرنا ہے اپنا ویزلین اور ان تین جوزوں کو مکس کر کے اس کے بعد آپ نے شامل کرنا ہے ایک چمچ جو ہے یعنی بیس کرام آپ نے سرمہ شامل کرنا ہے اور اس کو مکس کر کے آپ نے اس کو کریم بنا لینی ہے اور لگانے سے پہلے آپ نے لیمو لینا ہے لیمو کا رس آپ نے مل دینا ہے اور سوکنے پر آپ نے پھر یہ جو اجزاء مکس کی ہیں آپ نے اس کو لگانا ہے اور یہ عمل صبح دوپیر شام کرنا ہے اور کسی بھی سابون سے آپ نے دھو لینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم فرمانے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم ایک بار پھر موضوع لائے ہیں بالچر کو بیرونی طور پہ ہم کیسے ٹھیک کریں آرزی طور پہ کیسے ٹھیک کریں اور اس کا حل ہے کہ آپ نے ویزلین لینی ہے پچاس گرام اور اس میں آپ نے پچاس گرام تارہ میرہ کا تیل ڈالنا ہے اور آپ نے بیس گرام جو ہے نا آپ نے سرمہ شامل کرنا ہے اور اس کو کریم بنا لینی ہے اور متاثرہ جگہ پہ آپ نے صبح دوپیر شام آپ نے اس کو لگانا ہے اور کسی بھی سابون سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جبرا مہربان نحیت رحم فرمانے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم بالچر کی سیریل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ بالچر کو بیرونی طور پر کیسے ٹھیک کریں آرزی طور پر کیسے ٹھیک کریں تو اس کے لئے ہم نے دینا ہے روگنے کلونجی پچاس گرام اور ہم نے ویزلین وائٹ پٹرولیم جلی لینی ہے پچاس گرام اور ان دونوں اشیاء کو ہم نے اچھی طرح مکس کر کے کریم بنا لینی ہے اور متاثرہ جگہ پر ہم نے پہلے ادرک کو جو ہے رگڑنا ہے املنا ہے یا اس کا پانی لگانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دونوں اشیاء مکس جو کی ہیں روگنے کلونجی اور ہم نے وائٹ پٹرولیم جلی اس کو ہم نے صبح دفعہ شام لگانا ہے اور کسی بھی سابن سے پھر دھو دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان